پاکستان شنگائی تابند انظیم کے جلاس کی مزبانی کیلئے تیار غیر ملکی وفوت کیامت کا سلسلہ شروع ہو گیا بھارت کا چار رکنی سرکاری وفد پاکستان پہنچ گیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ روس کے چھہتر رکنی وفد کی بھی اسلام آباد آمد اسیو کے ساتھ نمائندے چین کے پندرہ رکنی کرغستان کے چار اور ایران کے دو رکنی وفد کی آمد اسیو کانفرنس پندرہ سے سولہ اکتوبر تک اسلام آباد میں ہوگی اسیو اچلاس میں چین، روس، بیلاروس، کازکستان، کرغستان، تاجکستان اور ازبکستان کی وزرائی آزم بھی شریک ہوں گے ایران کے نائب صدر بھارت کے وزر خارجہ اسیو میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے منگولیا کے وزر آزم مانچ شیئرمن کابینا، ترکمانستان کے وزر خارجہ بھی شرکت کریں گے وزر آزم سائیڈ لائنز پر مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے نائب وزر آزم ارساکڈار کا کہنا ہے کہ ایک سیاسی جماعت ایسیوں کو ناکام بنانے کی کوشش کرتی نظر آتی ہے تحریک انصاف ملکی مفاد کی خاطر پندرہ اکتوبر کی کال کو ماخر کر دے غلطیاں دوہرانے کی بجائے یہ لوگ اپنے اصلاح کریں قومی اہمیت کے ایونٹ کے موقع پر احتجاج مصبت پیخام نہیں ہے ایک پارٹی وہی کام کر رہی ہے جو بیس چودہ میں انہوں نے کیا تھا ملک کی کیا میسیج آپ دیں گے کہ ایک جو پلٹیکل پارٹی ہے وہ اس کو نا صرف پارٹیسپیٹ کرتی نظر نہیں آ رہی ہے ایونٹس میں بلکہ اس کے خلاف اس کو ناکام بنانے میں کوشش کر رہی ہے تو میری یہی آپ کے ذریعے ان کو یہ ہوگی اپیل کہ ان کو چاہیے کہ پندرہ کی کال کو کینسل کریں ملکی مفاد میں پاکستان سب سے ٹاپ پارٹی ہونے چاہیے پاکستان فرز جیسے کہتے ہیں اور ملکی مفاد میں اگر کسی نے کوئی سیاسی کو کام کرنا ہے کوئی احتجاج کرنا ہے کوئی دھرنا دینا ہے تو بہت ٹائم ہے یہ دو دن کا ایونٹ ہے اور چائنہ کا ملا کے تین دن کا آل پارٹیز کانفرنس کی ہمارا خیال تھا کہ چلیں یہ غازہ کے لیے ہے فلسطین کے شہیدوں کے لیے ہے ترتالی زار قریبا نوے ہزار بہاں زخمی ہیں یہ بیروت میں جو کچھ شروع ہو چکے ہیں لبنان میں اس کے لیے ہے تو ہمارا خیال تھا کہ اس میں تو وہ ضرور اب آ جائیں گے لیکن آپ نے دیکھا اس میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی یہ شرکت نہ کرنا تو بہت ہی مجھے عجیب لگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نیور ٹو لیٹ ان کو اپنی اس غلطی کو ابھی کریکٹ کر لینا چاہیے اور یہ پندرہ کی جو انہوں نے کال دی اس کو فوری کینسل کرنا چاہیے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاران کہتے ہیں کہ اسی او سمیٹ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی اسی او کانفرنس سے معاشی اور علاقہ روابط کو فروغ ملے گا اسی او سمیٹ سے خطے میں باہمی تجارت اور امن کے لیے رہموار ہوگی اسی او علاقہ تعاون کے حوالے سے اہم فورم ہے اسی او سمیٹ کی سرائیڈ لائنس پر سربراہوں کی دو طرف املاقاتیں بھی ہوں گی پاکستان خطے میں تجارت اور امن کے فروغ کے لیے پرازم ہیں تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے آزادانہ پالیسی پر عمل پیرا ہیں شنگائی تعاون تنظیم اجلاس کے سلسلے میں تیاریاں مکمل اسلامباد کے مختلف شہراؤں کو لائٹس لگا کر سجا دیا گیا وفود کی آمد کا سلسلہ بھی چاری ہے جبکہ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں مسیح تفصیلات بتائیں گے نمائدہ دنیا نیوز آویس آباسی کیس سی او کانفرنس کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے جانب سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں وفود کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اب تک بھارت چیند روس کرگستان اور ایران کے وفد پاکستان پہنچ چکے ہیں روس کا سب سے بڑا وقت 76 ارکال پر مشتمل اسی او کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان ہے اس کے ساتھ ساتھ بھارت کا وقت بھی پاکستان میں پہنچ کی ہے اس حوال اس حکومت کی جانب سے برپور تیاریاں کی گئیں شہر کی مرکزی شہراؤں کو لائٹیں لگا کر سجایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سائن بورڈز آویزائیں کیے گئیں جن پر جو وفود آ رہے ہیں ان کے لیے خوش آمدیدی کلامات درج ہیں اس کے ساتھ ساتھ پلانٹیشن بھی کی گئے خصوصی شہر کے مختلف شہراؤں پر اسی او کانفرنس کے دنوں میں اسلامباد کی کچھ مرکزی شہراؤں بند کی جائیں گی اور اس کے علاوہ الٹرنیٹ روٹ شہریوں کے لیے فرام کیے گئے ہیں ٹریفک پولیس کے تقریباً گیارہ سو کے قریب اہلکار وہ ٹریفک منیجرمنٹ کا کام سارا انجام دیں گے اس کے ساتھ سیکیورٹی مکمل طور پر فول پروف ہوگی اسلامباد کے اندر اور جو بھی وفود آئیں گے ان کو ایک سپیشل پورٹوکول کے ساتھ لے جائے گے کون ہوئے سے ریلیٹیڈ حکومت کی تمام تیاریاں مکمل کر لیں ہیں وفود کے آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے وزیر داخلہ محسن نقویل کی وزیر آزم شہباد شریف سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات ہوئی موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادل خیال وزیر داخلہ نے وزیر آزم کو ایسی او کانفرنس کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات پر بریف کیا وزیر داخلہ نے وزیر آزم کو پی ٹی ایم جرگے کے حوالے سے بھی بریف کیا وزیر آزم نے وزیر داخلہ کو ایسی او سیکیورٹی کے حوالے سے اہم ہدایات بھی دیں بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملنے کی بازہ ابتہ درخواست ودارت داخلہ کو محصول ہو گئی بیسٹر گوہر اور حامد رزا کی بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملنے کی درخواست آخری دفعہ ہمارے وکیلوں کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ میں ملاقات 3 اکتوبر کو ہوئی بانی پی ٹی آئی سے فاری ملاقات کرانی کی اجازت دی جائے مطن ہے اس درخواست کا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور مسلمک نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف کے درمیان ٹالی فون نے ایک رابطہ ہوا ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا بلاول بھٹو نے میاں محمد نواز شریف کو جمعیت علماء اسلام سے آئینی ترمیم پر ہونے والی پیش رف سے آگاہ کیا 26 میں آئینی ترمیم کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے پر بات ہوئی وزرالہ پنجاب مریم نواز کی ذریعہ صدارت پنجاب ہاؤزنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی گووننگ باڈی کا ہم اجلاس ہوا مریم نواز سے پرائیویٹ پارٹنشپ سے ہاؤزنگ پروجیکٹ مکمل کرنے کا انہوں نے پلان طلب کیا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی منظوری دے دی گئی گووننگ باڈی کے اجلاس میں مختلف معاہدے سائن کرنے کی اجازت بھی دی گئی